یہ گانا کشور کمار کی ہمت اور آتما وشواس کا گواہ ہے جب یہ گانا لکھا گیا اور اس کی دھون بنی تو سب کو یہ لگا کہ شدھ شاستری راگ پر بنا یگیت کشور کمار نہیں کہا پائیں گے خود سنگیتکار آرڈی برمن نے کشور کمار کو یہ رائے دی تھی کہ یہ گانا رفی صاحب سے گواہ لیتے ہیں جس گانے کو گاتے ہوئے برسوں سے ریاض کیے ہوئے گائیکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اسے کشور دا نے بلکل سگم سنگیت کی طرح گاہ دیا لیکن اس گیت کو گانے میں کشور دا نے لطا منگیشکر سے مدد لی تھی اور وہ بھی ان کو بتائے بے گائر تو آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم اس گیت سے جڑا یہی کھلاسہ کرنے والے ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ 1976 میں سپر اسٹار راجس خنہ اور ہیما مالینی کی فلم آئی تھی جس کا نام تھا مہبوبہ یہ کہانی ہندی سینما کے پورانے فورمولا پونر جنم پر بنی تھی اس کے نردیشک سکتی سامنت تھے اور یہ فلم گلشن نندہ کے اپنیاز پر بن رہی تھی انہوں نے ہی اس کی سکرپٹ بھی لکھی تھی اس میں راجس خنہ کے علاوہ ہیما مالینی اور پریم چوپڑا کی مکھ بھومی کا تھی تب راجس خنہ کا ستارہ ڈوب رہا تھا امیتاب بچن سپر اسٹار بننے کی پرکریہ میں تھے فلم حالا کی خوب بڑھیا تھی لیکن اسے باکس آفیس پر کامیابی نہیں ملی اس فلم کی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کیونکہ اس کے گانے خوب چلے تھے اس کے سب ہی گانے بہت لوگ پریہ ہوئے لیکن آج ہم اس گانے کی بات کر رہے ہیں جس کال جائی گانے کو گنگنا کر دکھی من کو آج بھی شانتی ملتی ہے یہ گانا شاستری راک شیورنجنی کی بہت کٹھین دھن پر بنا تھا راک شیورنجنی مکھے روپ سے ورہ یعنی بچھوڑنے کا راغ ہے اس کے سرو میں ورہ پسچہ تاپ اور ڈپریسن کا بسیرہ ہے بیتے ہوئے جیون کی پیڑاؤں کو اس راغ میں آکار ملتا ہے جب اکیلے پن میں ملن کے سہانے پلوں کی یاد آتی ہے تو یہ راغ اس کی تڑپ کو اس طرح اجاگر کرتا ہے کہ لوگ یادوں کی مٹھی جگالی میں کھو جاتے ہیں اس راغ پر فلمی سنگیتکاروں نے کئی بےمثال گیت تیار کیے ہیں ستر کے دشک کی بات ہے فلم انڈسٹری میں ایک بحث بہت ہوتی تھی کچھ لوگ ایسا مانتے تھے کہ کشور کمار ہلکے فلکے گیت گانے میں ہی ماہیر ہیں لیکن کشور دا کے فینس اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے محبوبہ فلم کا سنگیت آرڈی برمن نے دیا تھا آرڈی برمن کی پہچان ایک ایسے سنگیتکار کی تھی جو ویسٹرن دھونوں کا استعمال جم کر کرتے تھے لیکن وہ کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق محبوبہ میں شاستری دھونوں پر سنگیت بنا رہے تھے محبوبہ فلم میں یہ گانا دو بار آتا ہے ایک بار لطمگشکر کی آواز میں اور دوسری بار کشور کمار کی آواز میں کشور کمار صاحب نیچرول گائک تھے انہوں نے کوئی شاستری گیتوں کی ٹریننگ نہیں لی تھی لیکن ان کا گانا جانکاروں کو آج بھی حیرانی میں ڈال دیتا ہے وہ شاستری راگوں کے جانکار رفی صاحب اور لطا دیدی کی بہت اجت کرتے تھے اور ہمیشہ لطا دیدی سے کم فیس لیتے تھے وہ سب سے کہتے تھے کہ لطا دیدی سرسوتی کا آتار ہیں اور میں کبھی ان کے برابر فیس نہیں لے سکتا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ گانا راک شیورنجنی پر آدھاریت تھا جو ہندوستانی شاستری سنگیت کے سب سے مشکل راگوں میں سے ایک ہے اس لیے کچھ لوگوں نے پنچم دا سے کہا کہ اس گانے کو کشور کمار صاحب ٹھیک سے گاہ نہیں پائیں گے اس لیے وہ اسے رفی صاحب سے گوا لے ادھر راجے سکھنہ کو گایاکوں میں ایک ہی آواز سب سے زیادہ پسند تھی اور وہ آواز تھی کشوردہ کی وہ کشوردہ کی آواز پر ایکٹنگ کے دوران خود کو سہج پاتے تھے اور اس لیے وہ نرماتاؤں اور سنگیتکاروں سے یہی کہتے تھے کہ ان کے لیے گانے کشوردہ ہی گائیں گے چاہے کچھ ہو جائے ایک طرف گانے کو لے کر جانکاروں کی رائے اور دوسری طرف راجے سکھنہ کا دباؤ آر ڈی برمن ان سجھاہوں سے دویدہ میں پڑ گئے کشوردہ کو ان کے پتا ایس ڈی برمن اپنا دوسرا بیٹا مانتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے دونوں کا بنگالی بھاشی ہونے کے ناتے ایک ایموشنل کنیکشن بھی تھا اور آر ڈی خود کشوردہ کو ماما کہتے تھے ان کی دلی خواہش تھی کہ یہ گانہ کشورکمار ہی گائیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کو ایک ڈر تھا آر ڈی برمن نے یہ دویدہ کشورکمار کو بھی بتائی عام طور پر کشورکمار جی خود ایسے گانوں کو رفی صاحب سے گوانے کے لیے کہہ دیتے تھے ایسا نہیں ہے کہ کشورکمار شاستری راک پر آدھارید گانے نہیں گاتے تھے وہ پہلے بھی کئی شدھ راک پر بنے گانے گا چکے تھے مشہور سنگیتکار چترگوپت نے ان سے کٹھین بندیشوں کو گوانا شروع کیا تھا پھر بھی کشورکمار کو راک پر گانے پسند نہیں تھے اور وہ اکثر سنگیتکاروں کو اس سے بچنے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ اس سمیے اس موڈ میں تھے تو انہوں نے پنچمدہ سے کہا راک واک چھوڑو تم ایسا کرو کہ پہلے یہ گانا لطا جی سے گوالو وہ جیسا گائیں گی ان کا گانا سن کر میں بھائی ہارٹ ویسا کا ویسا گا دوں گا آر ڈی برمن کو بھی یہ بات پسند آئی اس لیے انہوں نے پہلے یہ گانا لطا دیدی سے ہی گوایا انہوں نے اس گانے کی ریکارڈنگ کشورکمار کو بھیج دی کشورکمار نے لگاتار سات دنوں تک لطا دیدی کے گائے اس گانے کو سنا اور پریکٹس کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے آر ڈی برمن سے کہا کہ میں ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوں تم ٹائم فکس کرو آر ڈی برمن نے ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو فائنل کر لیا جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو سب حیران رہ گئے کشورکمار جی نے یہ گانا ویسے کا ویسا گایا جیسا لطا جی نے گایا تھا یہ گانا آج بھی آپ سن لیں تو آپ کو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ کشورکمار جی نے اس گانے میں لطا دیدھی کی نکل کی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے مانو وہ اسے دل سے گا رہے ہیں یہ گانا فلم سے نکل کر بھارتیے فلم اتحاس کی یادگار ویراست بن گیا لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ محبوبہ فلم کو باکس آفیس پر کامیابی نہیں ملی تھی وہ دور راجس خنہ کے پتن کا دور تھا ان کی سبھی فلمیں دھڑا دھڑ فلاف ہو رہی تھی محبوبہ نے بھی 1976 میں کےول 25 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی لیکن آج بھی ہم اس فلم کی بات کےول اسی گانے کی وجہ سے کر رہے ہیں بہرحال آپ کا شکریہ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک ایسے ہی دلچسپ قصے کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد